اس دہشتگرد کا جو عذاب آیا ہوا ہے اس دہشتگردوں کو جڑ سے اکھارنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں یہ پیغام میں نے دینا تھا اب آپ کی سوالات سے رہتا ہوں مجھے ملکہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تمام تر کوششوں کے آپ نے تمام تر کوششوں یعنی سیاسی مخالفت کے باوجود دہشتگردی کا خطرہ بھی آپ نے مول لیا آپ نے بلدیاتی انتخابات کرا دی لیکن آپ پیپس پارٹی کے رہنماؤ کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر ضروری حرمیں ایسے استعمال کر رہی ہے جسے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اس پورے جمہوری عمل کو ڈیلے کر رہے ہیں اور ایک خصوصا پیپس پارٹی نام ہے رہی ہے ایک جو کہ اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ میر بھی لگا دے حافظ نایم و رحمان صاحب تو یہ کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب اور یہ جو ڈیلیویٹ الیکشن اس میں ہماری کچھ مجبوریاں تھی مجبوریاں کیا تھیں سہلاب کی وجہ سے جو اگر یہی الیکشن پر چیز جولائے کو اللہ تعالی یہ ہماری کو آزمائش نہیں ڈالتا اور ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں سیٹے جیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ سیٹے جیتے ہیں اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف پر پروپیگانڈا چلا کہ جیسے ہم الیکشن پوسپون کرا رہے ہیں ہمیں تھریڈز تھی اور یہ تھریڈز ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم کہتے رہے کہ یہ ہمیں بہت اور ہم نے اور کچھ نہیں کہا تھا ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ مرحلہ وال کرا لیں ہم اترباط ڈیویشن کراچی ڈیویشن کے الگ الگ الیکشن کرا لیں تاکہ ہم سیکیورٹی کا پورا اقتصاب کر سکے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں آپ نے ایک ساتھ الیکشن کرانے اور ہم نے یہ تو سب کنے دیکھا کہ میرے خیال ہے اس صوبے بلکہ پاکستان کی تاریخ پر اس سے زیادہ پور امال الیکشن نہیں ہوئے جو کہ ہوئے تھے لوکل گورن کے سیکنڈ فیس کے الیکشن اس کے بعد اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں متحدہ قومی مومنٹ سے ہم نے کئی بار کہا کہ جی آپ الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں ان کی اپنی پارٹی کی ڈیسیشن تھی انہوں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا اگر وہ پارٹسپیٹ کرتے تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم اور سیٹے لیتے اس لیے کہ ہماری سٹیٹی کی اریک کی پولٹیکل سٹیٹی کی ہوتی ہے ان کے آپس پہ ووٹ کرتے اور ہم جو ابھی ہم نے سیٹے لیے اسے کچھ زیادہ ہی لیتے اس کے باوجود ہم آگے الیکشن کے نیکس مرلے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہی چاہیں گے الیکشن کمیشن کہ وہ جلدی سے اگلے مرلوں کی طرف جائے اور جو بھی اکثریت حاصل کرے کسی کے نام کے آگے میر نہیں ہوتا کسی یہ کراچی شہر کی عوام جس کو چاہے گی اس کو وہ الیکٹ اوزر نے اپنے ووٹ دی ہیں اب وہ میمبرز کے اوپر ہے کیونکہ اس کو الیکٹ کرتے اور آگے جا کے ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا ٹریک ریکڈ ہے ہم نے دس یارہ مہینے ایک سال سے اوپر کچھ کراچی کا پہلی بات پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انتظام سبھالا تھا اور وہ فرق ساپ نظر آیا وہ ہریک کہتا ہے ہمارے جو دشمن ہیں سیاسی دشمن اور کہتے ہیں وہ بھی اس چیز کا اطراف کرتے ہیں تو اب اس کو آگے دیکھتے ہوئے ہمیں آگے فیچر بھی وہی نظر آ رہا ہے ہم نے دیشتگردی کی مذہبت کی پشاور واقع کی مذہبت کی سر کراچی آج بھی گیر محفوظ محسوس ہوتا ہے سیپ سٹی پروجیکٹ کہاں ہے کیوں سبت رہتاری سے کام چلنا ہے تو یہ کراچی کے جو تھریٹ سے میں آپ کو جواب دیتوں میں جواب دیتوں میں جواب دیتوں کہ سیپ سٹی پروجیکٹ کی میں نے ابھی پچھلے ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے ایک میٹنگ دوبارہ لیکن جب تک ہمارے لوگ کانفیڈنٹا ہو جائے لیکن لاہور میں بھی سیپ سٹی ہے اسلامباد میں بھی سیپ سٹی ہے لیکن وہ اس کے نتائج نہیں آرہے جو آنے چاہیے اگر میں آپ کو کلیر لکھاؤں ایک صرف نام لکھنے کے لیے کہ جی سیپ سٹی میں نے کر دیا کراچی میں اور میں کیمرہ ڈپلائی کر دوں اور اس کی ریزلٹ کوئی نہ آئے وہ میں نہیں چاہتا تو میں نے پڑا اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سلیوشن آئے وہ سلیوشن اس شہر کے لیے بہتر ہوں ہم نے جو لاہور میں سیپ سٹی اتھاریٹی ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے جو جو پرابلم جہاں رہے گے ان کو اڈرس کرنے کچھ کریں ابھی تک میں پچھلی میٹنگ میں بھی میں کانپوڈنٹ نہیں تھا تو اب یہ کہنا کہ جی بس میں کیمرہ چار لگا دوں اس وقت بھی کراچی میں باقی شہروں سے زیادہ کیمرے شاہ صاحب ایک میں ختم کر لوں نے تو صرف یہ کہنا کہ جی وہ ایک نام کی خاطر کی میں نے سیپ سٹی کر دی اور میں اس شہر کے لیے جو اس شہر کے سوبے کے اس ملک کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پاپر خرچ ہو جا یہی پروجیکٹ کبھی وہ تیس حرب کا ہو جاتا ہے پھر تیس حرب کا ہو جاتا ہے اب ڈالر کا چینج آگی اس کی وجہ سے فرق پڑھ رہا ہے تو جب تک ہمارے ٹیکنیکل لوگ ان کا کانفیڈنس نہیں آتا ہے ان کا اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ ہمارے پاس اس وقت بھی جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان کے جو کیمرے ہمارے ڈیپلوئیڈ ہیں اس میں جانے اس وقت بھی کراچی شہر میں باقی جگہوں سے زیادہ کیمرے ڈیپلوئیڈ ہیں تو یہ میں اس کے مانتا ہوں بلکل کہ اس کو اور جلدی ہونا چاہیے لیکن سلیوشن وہ ہو جانے ہونا چاہیے جو کہ شہر کے لیے کارامت اور فائدہ من ساتھ شاہ صاحب سندھ سرکار اور متاثران ساں وائد ہو کہے ہو تو جنوری جے آخر میں کس جگہے گھر اٹھان لائے یہ سندھ حکومت کا اور بلاوال بلتو زرداری شاہ کی دائت پر آج تک اس قسم کا پروجیکٹ سوچے 2010 میں بھی فلٹ آیا تھا 2011 میں بھی فلٹ آیا تھا ہماری جو ریسن پاس میں اسے پرلے چھاتر میں بڑی فلٹ آئی تھی 90s میں فلٹ زائدے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ ہم گھر بنا کے دیں گے جن لوگوں کے گھر آہ تباہ ہوئے ہیں پہلی بار اور یہ فلٹ بھی تاریخ کا سب سے بترین فلٹ تھا ہے جو کہ پورے سندھ کو جس نے اس گہرے میں لیا بیس لاکھ سے زائد گھریں جن کو ہم نے دینا ہے اب اس کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا آسان کام نہیں ہے میں ابھی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن یہ ریزولو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت کا چیمون بلاول پتر زرداری صاحب کے ادایت پہ کہ ہم یہ گھر دیں گے اور اس سلسلے میں ہم نے جو فینانسنگ ہے اس کی بھی ایرینجمنٹ کی ہے مطلب پوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو غالبنا آٹھ تاریخ کو کراچی میں کانفرنس ہم کر رہے ہیں جس میں ہم پوسٹ جنیوہ جن لوگوں نے پلیجز کی ہیں ان کو ہم اپنے پروجیکس دکھائیں گے اس نے وہ پلیجز آگے ساڑھے نو دس ارب ڈالر کے تقریباً پلیجز آئیں سندھ حکومت واید حکومت ہے جس نے ان ساڑھے نو دس ارب ڈالر میں سے تقریباً دو ارب ڈالر سے اوپر کے پلیجز کو پروجیکس میں کنورٹ کیا ہے اور اس میں ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے آپ کا فلڈ والا ہاؤزنگ کا جس میں پانچ سا ملین ڈالر ہم نے ورلڈ بینک سے اپروف کرا لی ہیں سروے آسان کام نہیں ہے ادھر بیٹھ کے یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے وہ پچاس لاکھ گھر والی ہوای بات نہیں ہے یہ غریبوں کے بیس لاکھ گھر جو تباہ ہوئے ہیں ان کو کلائمٹ ریزیلینٹ بنانا تاکہ ایسا بھی نہیں ہو کہ ابھی تو آپ نے گھر بنا دیئے اور اگلے سہلاب میں پھر وہ ڈوب گیاں اس سلسلے میں ہم نے اپنے امپلیمنٹنگ پارٹنرز جو کہ اچھی شہرت رکھنے والے انجیوز ان کو ساتھ ملائے ہیں سروے وہ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کافیت تک انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو ہم اس کا لانچ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی جو خدشہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں ختم اس کے بعد کے لیے خدشہ آپ کا اپنی جگہ پہ لیکن یہ ایک میں کہہ رہا ہوں فلیکچر پروجیکٹ ہے یہ ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مکمل کر کے دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس آدھے سے کم فرنڈز ہیں اس وقت آویلیبل ہیں اور ہم کوشش ہماری یہی کہ باقی فرنڈز ہم آویلیبل کریں لیکن اگر ہم انتظار کریں گے کہ جب تک پورے پیسے جمع کریں اس کے بعد ڈسپرسمنٹ چرو کریں یہ بھی پاسبل نہیں ہے لوگوں کو سب ضرورت ہے ان کی چھت پہ سر پہ چھت نہیں ہے اس پر یہ ساری چیزیں ریلائز کر کے لیں گے اس کے ساتھ ساتھ جس میں نے وہ سیپ سیٹی پروجیکت مجھا تھا وہ پروجیکت کرنا جس میں کوئی اس لیے کہ اس میں کوئی کنسٹرکشن نہیں کر رہے لوگ سمجھ رہے چاہے دربوں روپے کی ہم کو ٹھیکے دیں گے کوئی نہیں وہ لوگ اپنے گھر خود بنائیں گے انپلیمنٹنگ پارٹنرز ان کو گائیڈ کریں گے وہ ان کو چیک کریں گے اس کے پر ہماری گورنمنٹ کی میشنری ہوگی وہ اس کو چیک کریں گے تو ایک بڑا کامپریینسیب کسیم کا پلان بنے انشاءاللہ اس میں تائنگ ضرور لگا ہے جنوری کیا انڈ نہیں تو فیبری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا میرے بھائی میرے بھائی آپ میں بہت ہی معجلے آپ گئے ہو دیکھا ہے اپنے سلاب میں سکولوں کی جو حالت ہوئی ہے چالیس ہزار ہمارے سکولیں اس میں سے آدھے افیکٹڈ ہیں کئی سکول ایسے ہیں جو باہر دیکھنے میں تو بلڈنگ صحیح نظر آتی ہے جیسے آپ اس کے اندر جاتے ہیں اس کی چھتی حالت اس کا فلور پورا سنکھ ہوا ہوا ہے اب اس حالت میں ہمیں تین میلے لگیں چھے میلے لگیں یا سال لگے بھالی میں پیچھے چھوڑ دیں اس وقت وہ بچے اور میں کبھی سکولوں میں گیا ہوں لوگ کرتیسائز کر رہے کرتیسیم بھی جائز ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے اب سردیوں میں تو آپ باہر بیٹھ کے کسی پیڑ کے نیچے یا سایہ کی سایہ کی ضرور بھی نہیں ہوتی آپ پڑھائی کر سکتے دو مہینے بعد گرمیاں شروع ہو جائیں گے کیا آپ اور دو مہینے میں یہ سکول میں کہوں کہ چاہتے تو یہ ہی نا کہ آج رہنویٹ ہو جائے لیکن رہنویٹ نہیں ہو سکے اس وجہ سے زہدار شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہم نے بچوں کی تعلیم کو چھوڑ نہیں سکتے تو ہم نے یہ تینڈ سکول کے ایک پرگرام بنایا اس کو بھی اچھی طرح بیٹ کر کے کہ جہاں فائدہ مند ہوگا جہاں پہ ہم وہ سکولوں کو ٹیمپری طور پہ اس کابل کر سکے کہ اس کے اندر لوگ سیفلی بچے پڑ سکے تو ہم کریں گے